اب میں مزید آپ کے اور معزز و محترم مہمان خصوصی کے درمیان حائل ہونی کی جسارت نہیں کر سکتا ان کے تعرف کے لیے مجھ جیسے ناچیز کے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جن کی جہدے مسلسل کی تاریخ روز روشن کی طرح اینیاں ہے آپ بھی باچا خان کے خانوادی کی طرح آج بھی مظلوم قومیتوں کے حقوق کے لیے برسر میدان سرگرم ہیں ہم آپ کی جدوجہد کو سرخ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کو دعوت خطاب دے رہے ہیں تو تشریف لاتے ہیں اس سمینار کے مہمان خصوصی سن یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ سابق اسپیکر سن اسملی محترم سید جلال محمود شاہ صاحب معزز ہمارے پشتون تھنکرس فورم کے منتظمین اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے صدر مجلس عمر فاروق صاحب صلاح دین گنڈاپور صاحب ڈاکٹر جبار خٹک صاحب محترمہ پروین ملال صاحبہ ڈاکٹر حیدرلہ شہری صاحب قاسم جان صاحب اور تمام اس میدان میں بیٹھے ہوئے میرے پختون اور سب دوستو اسلام علیکم چونکہ ٹائم بہت طویل ہو چکا ہے کچھ پروگرام کی لیٹ کی وجہ سے بھی تو پہلے تو بہت نکات لکھے تھے لیکن میں مختصرا بادشاہ خان کی آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بادشاہ خان کا فلسفہ ادم تشدد آج اور کل میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اور جو انہوں نے فرمایا کہ کل آج اور کل ہونا چاہیے تھا تو ہمارے معزوز مقررین نے بہت سے نکات پہ روشنی ڈالی ہے ہندوستان سطح پہ جب جنگِ آزادی کی ایک جدوجہ چل رہی تھی تو دو طریقے کار کے فکر کے مالک تھے ایک وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ انگریز اتنی مائناریٹی میں ہیں اور ہندوستان کے لوگ سب اس چیز کے خلاف ہیں کہ انگریز اس پورے ہندوستان کے مختلف قوموں کے اوپر صوبوں کے اوپر حکمرانی کریں اور اگر ان سے ہم لڑائی شروع کریں تو یہ دو منٹ تک ٹھہر نہیں سکتے اور وہ چلتے چلتے اگر تھرٹیز فارٹیز کا پیرڈ اگر دیکھیں کہ جب انگریز پہلی جنگِ عظیم سے نکل کے دوسری جنگِ عظیم میں پھس چکا تھا تو اس وقت بہت سے لوگوں وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی تو انگریز کو اس وقت تو بس بھگانے کا موقع ہے جلدی کرو لڑ پڑیں تو ان کا یہ تھا طرز فکر یہ تھا کہ ہم اگر ان کے ساتھ فوری طور پہ جنگی حکمت عملی لڑائیں تو اس کے بعد تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ممکنہ یہ کامیاب ہو سکتے تھے لیکن دوسری طرف ہندوستان کے کچھ اور فلسفے کے قائل جو مہتمہ مونداز گاندی تھے اور دوسری طرف ادھر موجودہ پاکستان میں کے جو حصے میں باچہ خان تھے ان کا یہ تھا کہ آپ قوم کو تشدد کے ذریعے جنگ نہیں لڑائیں ہم تعداد میں بے شک ہیں لیکن اگر ہم جنگی حکمت عملی میں آنے ہیں لڑیں گے تو جنگ جنگ کو جنم لے گی اگر ہم نے جنگ کے ذریعے ان کو جیتا تو پھر یہ پرتشدد قوم بن جائے گی میں اس کی چھوٹی سی ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اسی نظریے کو کہ اس صدی میں جو فالور آپ کو دکھیں گے وہ نیلسن منڈیلا ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مہنداز گاندی کیا اور باچہ خان کے فلسفے کو ادم تشدد کو انہوں نے اپنایا اور انہوں نے بغیر تشدد کے ادم تشدد کے نظریے کے طور پر اپنے ساؤتھ افریقہ کو آزادی بھی دلائی اور وہ اس وقت بہت تیز رفتاری سے وہ ملک ترقی بھی کر رہا ہے اور تشدد سے بچ گیا ورنہ یہ بھی ممکن تھا یہ بھی ممکن تھا کہ ملک آزاد بن جاتا لیکن وہ اتنے تشدد میں گھر جاتے کہ شاید آگے ملک کو نہ چلا سکتے تو ہندوستان میں اس وقت ایسے بھی لوگ تھے کہ وہ یہ کہتے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے ہندوستان میں جو ادم تشدد کے قائل بھی تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ ادم تشدد کو ایک حکمت عملی کے طور پر تو ٹھیک ہے لیکن نظریاتی طور پر ٹھیک نہیں ہے ادم تشدد کا آپ کو ایک بندوق لگائے گا تو آپ کیسے جو ہے سینہ دیں گے اور آپ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کیسے ممکن ہے یہ ہوئی نہ ٹھیک ہے ہم زیادہ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے لوگ حکومت کو کرتے ہیں لیکن گاندی جی نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ عملی طور پہ عملی طور پہ ادم تشدد کے فلسفے پہ عمل پیرا بادشاہ خان تھے کیونکہ انہوں نے جو ڈاٹر صاحب نے بتایا کہ جی قصہ خانی بازار میں کس طریقے سے ثابت کیا انہوں نے کہ وہی یعنی آپ مارو ہم سینہ دیتے ہیں یہ بہت مشکل یہ بہت بہادر قوم کی نشانی ہوتی ہے گولی کا جواب گولی دینا ٹھیک ہے بہادری ہے لیکن اس سے زیادہ بہادری ہے کہ گولی کی جواب میں آپ سینہ دیں اور وائلنٹ بھی نہ بنیں آپ تشدد پہ نہ اتریں یہ بہت بہادری کی نشانی ہے تو یہ بادشاہ خان کی جو فلسفہ تھا وہ کل اس کے ذریعے جو آزادی ہوئی جس طریقے سے طریقے وہ ایک پوری تاریخ ہے کل لیکن آج کیا ہے آج وہی ریجن وہی خطہ پاکستان بننے کے بعد اس مسلسل تشدد کی ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے مسلسل وہ تشدد میں گھرا ہوا ہے اور اس تشدد کی وجہ سے نہ صرف پشتون قوم لیکن اس پاکستان پورا ڈسٹرپ ہے یہ خطہ پورا ڈسٹرپ ہے اور نہ صرف خطہ ہے پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے اس جنگ سے یقیناً ان کے ملک پہ جنگ مسلط کی گئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ گزشتہ تیس سال کی جنگ کے علاوہ اور کوئی سیاسی حکمت اپلی عملی اپنا ہی جاتی تو شاید اتنا نقصان نہ ملک کو ہوتا نہ اس خطے کو ہوتا نہ دنیا کو ہوتا تین پالیسیز جو باچھا خان کی اور ہمارے نیشنلسٹ سائن جی ایم سید کی اور تمام نیشنلسٹ کی تین پالیسیز ملک بننے سے واضح تھی ایک یہ ہے کہ یہ ملٹی نیشنل سٹیٹ ہونے چاہیے ہے اس میں زیادہ تر پنجابی الگ قوم ہیں سندھی ایک الگ قوم تھی پشتون الگ قوم ہیں ان کے اپنے تاریخی وطن ہیں اور ان کا ان کا ملک ایک پاکستان بنا ہے چالیس کی قراردات کے صورت میں یا کسی اور صورت میں دوسرا ان کا نتہ یہ تھا کہ اس ملک کو ریاست اور مذہب کو الگ طور پر چلایا جائے یعنی مذہب کو ریاستی معاملات میں حکومت چلانے کے معاملات میں استعمال نہ کیا جائے ورنہ اس کے بڑے نقصانات ہوں گے یہ دوسرا تھا تیسرا یہ تھا کہ تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنے چاہیے اور یہ میں اس چیز کی پایشہ خان کی انیس سو اٹھالیس میں آئین ساز اسیمبلی کی وہ تقریر کے حوالے سے یہ سارے نقاط بتا رہا ہوں جب انہوں نے آئین ساز اسیمبلی میں تقریر کی تو ہمارے اس وقت کے وزیر آزم صاحب اور ان کے ہواری کچھ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ آپ غدار ہو غدار ہو ان کو تقریر نہیں کرنے دیں اور آئین ساز اسیمبلی میں لیکن آج بھی ان کی کہی ہوئی باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں یہ آج کے وقت نے ثابت کیا ہوا ہے تو یہ ایک تاریخی حقائق ہیں غلام شاہ صاحب نے جو کہا تھا سائن جی ایم سید کے حوالے سے وہ بھی اسی نویت کی ایک ہے وہ اٹھالیس میں بات ہوئی تھی پھر بادشاہ خان کو سیدھا جیل میں بیجا گیا سائن جی ایم سید انٹرنیشنل پیس کانفرنس میں گئے تھے جو بیانہ میں ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یورپ اور امریکہ کے بھائیو اس ملک میں یہ نیا ہمارا ملک بنا ہے گزشتہ پانچ سال سے بے آئین ہے یہ ملک آئین ساز اسیمبلیوں کو توڑ دیا جاتا ہے بغیر کیس چلائے ہوئے باچہ خان اور عبدالسامد خان کو جیل میں گزشتہ پانچ سال سے آپ نے ڈال کے رکھا ہوا ہے اور آپ تک تمام اس گلف کے تمام ممالک اور پاکستان سمیت تمام ممالک ایسے ملکوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں جہاں پہ نہ سیول سوسائٹی ہے نہ وہاں کا کوئی ریاستی نظام کا کوئی سٹرکچر ہے جہاں پہ کوئی نہ آئین ہے جہاں پہ متقل یعنی وہاں پہ ایک ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں باچہوں کے صورت میں ملٹری ڈکٹیٹرز کی صورت میں یا کسی نہ کسی صورت میں آپ تمام ان ممالک کو آپ سپورٹ کر رہے ہو اور وہ اور وہ ایک اور برائی لا رہے ہیں وہ جو نائنٹین آہ میرے خیال میں آئین ساز اسیمبلی میں آہ آہ لیکت علی خان نے جو ابجیکٹر ریزولوشن داخل کیا جس سے مذہبی انتہا پسندی کی بنیادیں اس کے آئین میں ڈلیں مذہب اور جاست کو اور یاد رہے کہ وہ بھی انہی یورپی اور امریکن حکومتوں کے مفادات کے تحت یہ چیزیں ڈالی گئیں جس سے وہ ایسا آئین بنا آئین نہ بن سکا سو پچیس سال پاکستان دو سو میں تقسیم ہو گیا لیکن وہ نہ چل سکا آج بھی اس آئین کی بنیادی آبجیکٹر ریزولوشن جو ہے اس نے مذہب اور ریاستی معاملات کو ملا کے چلانے کی ایک کوشش ہے جو آج بھی سیونٹی تھری کے آئین میں بھی ہے جو خدا کرے کہ اس سے جان چھوٹے اگر نہیں چھوٹے گی تو یہ جو تفرقات ہیں یہ جو تضادات ہیں ایک ملٹی نیشنل سٹیٹ والا ایک یہ اور یہ پڑوسی ملوم ممالک کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات اگر یہ پاکستان اپنی فیوچر کی اپنی پالیسی نہیں اپنائے گا نہ اس ملک میں امن ہوگا نہ ترقی ہوگی نہ خوشحالی ہوگی نہ اس ریجن میں اور دنیا میں امن ہوگا میرے خیال میں تمام دنیا کے جو بھی قومیں ہوتی ہیں قوموں میں قوموں کے چاز ہم جو سمجھتے ہیں زیادہ تر موٹے موٹے جو ہیں چار اجزہ ہوتے ہیں تاریخی طور پر ان کا ایک وطن ہونا چاہیے زمین ہونی چاہیے اس کے لیے اس کی اپنی زبان ہونی چاہیے مشتر کا اقتصادی مفادات ہونے چاہیے اور مشتر کا ثقافتی ورثہ ہونا چاہیے یہ چار ریجنز ہیں یقیناً یہ کوالیفائی کرتی تھی کوالیفائی کرتی تھی پشتون قوم پہ لیکن چونکہ امپیریلسٹ کوورٹ برٹیشر اس وقت ان کی ایک پالیسی تھی کہ اگر اس دنیا میں نیشن اسٹیٹس بنیں گی یعنی قوموں کے قوموں کی شکلوں میں اگر ممالک بنیں گے تو وہ جو امپیریلسٹ جو مفادات ہیں اس کے ٹکراؤں میں جائیں گے اس لیے سب سے پہلے اٹھارہی صدی یعنی انیسویں اور بیس انیسویں صدی میں یہی کیا گیا کہ سب سے پہلے پشتون قوم کو ڈیوائیڈ کیا گیا ٹکڑوں ٹکڑوں میں وہ آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی سرد میں ہے کوئی پنجاب میں ہے کوئی افغانستان میں ان کو پہلے قوم کو تقسیم کیا گیا میرے خیال میں جو ڈاکٹر ریدر لاشاری صاحب کی کتاب ہے اس پہ میں نے پیش لفظ میں یہی بات لکھی بھی ہے سب سے پہلے ان کو یہ کیا کہ یہ قوم اگر یہ طاقتور بن جاتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے ہمارے مفادات کو سرب نہ کرے اس لیے پہلے اس قوم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کیا جرمن بھی جیسے جرمنی کو ٹکڑے کیا دو عصوں میں کر کے دیوار دے دی اسی طریقے کیونکہ بھائی جرمن بڑے طاقتور ہیں بڑے محنتی لوگ ہیں یہ ہیں اس طریقے سے اس اس کو پشتونوں کو پہلے ٹکڑوں ٹکڑوں میں باتا گیا اس کی طاقت کو کمزور کیا گیا پھر ان کو مذہب کی بنیاد پہ لڑایا گیا ان کی اور ان میں ترقی نہیں ہونے دی گئی وہاں پہ تعلیم کو نہیں آنے دیا گیا باشا خان کی پوری تاریخ ہے کہ ان کے تعلیمی جدوجہد کے لیے انہوں نے کتنی کوشش کی اور انگریز اسکول نہیں کھولنے دیتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ کہیں قوم سمجھ نہ جائے پڑھ نہ جائے اپنے حقوق کے لیے سمجھ نہ آ جائے ان قوم میں اس لیے وہ ساری یہ کوشش ہوتی رہی تو پشتونوں کی میں سمجھتا ہوں کی دنیا میں جو بھی قومیں ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ اگر قوموں میں ایک خرابی آ جائے ان میں کچھ برائیاں آ جائیں تو پھر ان میں مختلف مسیحہ پیغمبر سب آتے ہیں ان کے دو دو پیغامات ہوتے ہیں سب سے پہلے اس قوم کی وہ خرابیاں اور اس میں اچھائیاں لانے اور اس قوم کو یکجہ کرنے کی ایک کوشش دوسری دوسرا جو اس کا وہ اس کا اپنا اس قوم کا مفاد ہوتا ہے اور دوسرا جو پیغام ہے وہ ہمیشہ وہ پیغام ہوتا ہے جو بین الاقوامی ہوتا ہے کہ جی اس قوم کے متحد ہونے کے بعد اس کو طاقتور ہونے کے بعد وہ دنیا کے لیے یہ کیا اچھائی کریں گے یہ دو پیغامات ہوتے ہیں اب کافی پیغمبر حضرت عیسی علیہ السلام جو آئے تو اس کی قوم نے اس کو اپنے دور میں اس کو مانا ہی نہیں اس کو وہ یکجہ ہی نہیں ہوئے پھر ایک وقت کے بعد وہ یکجہ ہوئے وہ ایمان لائے اور اس کے بعد جو ہے اس قوم نے ترقی کی اور حضرت عیسی علیہ السلام کا بھی جو فلسفہ تھا وہ فلسفہ ایدم تشدد تھا کہ اگر ایک گال پہ آپ کو کوئی چمار دے تو آپ دوسرا گال دیں تو یہ قوموں کے لیے مسیح پیدا ہوتے ہیں ان کا یہ پیغام ہوتا ہے کہ اس قوم کو میں سے برائیاں ختم کرنا اس کو یکجہ کرنا اس کے بعد اس کو دنیا کے اچھائی کے لیے دنیا کی امن کے لیے دنیا کے خوشحالی کے لیے اس کو کردار ادا کرنا ہے تو اگر قوم غلام ہے قوم ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے قوم اپنے اندر لڑائی کر رہی ہے تو نہ وہ اپنے قوم کے لیے اچھائی ہوگی نہ وہ دنیا کے امن کے لیے بہتر ہو سکتی ہے پاکستان بننے سے پہلے کیا تھا وہ وہ الگ باتیں ہیں لیکن دو باتیں سیدھی سیدھی ہیں پاکستان بننے کے بعد دو خیالات کے لوگ تھے ایک ایک وہ خیالات کے لوگ تھے جس میں وہ مضبوط مضبوط پاکستان کو مضبوط مرکز کے نام پہ دیکھنا چاہتے تھے اور وہ واقعی یا سمجھتے تھے یا دل میں بیمان تھے یا امانداری سے تھے کہ اگر پاکستان کو مضبوط بنانا ہے تو ایک مضبوط مرکز سنٹرلائز گورنمنٹ ہو اور کچھ صوبے امبو کی کوئی صورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کو چلانا چاہیے وہ ایک خیالات کے تھے اس میں مسلم لیگ بھی تھی شروعاتی خالق جو جماعتوں میں سٹی وہ مسلم لیگ بھی تھی اس میں سویل بیروکریسی بھی تھی اس میں ملیٹری بھی تھی اور اسی فالو کو اسی نظریہ اور فکر کو بعد میں پھر پیپلز پارٹی نے یعنی ایڈاپٹ کیا وغیرہ وغیرہ تو اس وقت اگر پورے پاکستان کی ساٹھ سالے اگر تاریخ دیکھی جائے تو آپ اگر اس کی حکمران ہی دیکھیں گے تو تمام مرکزی مضبوط مرکز کے حکمرانوں کی طرف سے اس ملک کو چلایا جاتا رہا ہے ان کی جو خیال تھا کہ مضبوط پاکستان بنے گا وہ تو پاکستان مضبوط نہیں بن سکا آج تو پاکستان اندرونی تضادات اور لڑائیوں میں گھرا ہوا پاکستان ہے تو وہ خاکا جس میں ملیٹری تمام وہ مضبوط مرکز کی سیاسی پارٹیاں انہوں نے ساٹھ سال ان کو حکمرانی کا ان میں سے اور کوئی نہیں تھا یا مارشلہ کوئی ڈکٹیٹر تھا یا کوئی سیاسی حکمران تھا یا اسی کسی نے کسی مسلم لیگ کا بھی بی بلز پارٹی ان کو حکمرانی کاموں کا مکاملہ ہے نتیجہ تن پاکستان کمزور سے کمزور تک ہوتا جا گیا اور دوسرے خیالات کے وہ لوگ تھے جس میں باچہ خان تھے سانجی ایم سے تھے عبدالسامت خان تھے اور تمام جو کوم پرس رینما تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ڈی سنٹرلائز پاکستان ہی مضبوط پاکستان بن سکتا ہے یعنی اگر صوبوں کو وسائل اور اختیار آپ ان کا چھینیں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا یہ تضاد بڑھے گا اور یہ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان ساڑ سال کے تمام تجربات ناکام ہو چکے ہیں اب نئے پاکستان کی وہ تشکیل کرنی ہے جو ڈی سنٹرلائز پاکستان ہو جس میں مضبوط مرکز نہ ہو صوبوں کو اپنے اختیارات اور وسائل ان کو دینے پڑیں گے تاکہ اپنے لوگوں کے لیے وہ ترقی کر سکیں ان کے لیے سڑکیں بنا سکیں ان کا میار زندگی بلند کر سکیں وہ تو آج وہی بچہ خان کی آج ضرورت یہ ہے کہ وہ ڈی سنٹرلائز پاکستان وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے اور برملا کے ہی تقاریر میں ان کی یہ باتیں آئی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ سائن جیہم سید نہیں ہے آج باچہ خان ہمارے درمیان نہیں ہے آج ملک کے جو حالات ہیں پھر یہاں پہ تفرقات اور لڑائیوں کے لیے کوششیں جاری ہیں خصوصاً آج کل وہاں پہ آپ کے پشتنخواہ میں تو ہو چکا ہے لیکن آج کل سندھ میں جو ہے یہی صورتحال کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے ہم ہمارے ڈاکٹر صاحب جبار صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کا اظہار کیا اور میں بھی آپ کو یہ کہنا کہتا ہوں کہ آپ جو سندھ میں مستقل آباد پشتون اپنی شناخت آپ سندھ سے کرائیں اور تمام مفادات اسی لیے ہم نے سندھ یونائٹڈ پارٹی بنائی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ مستقل آباد رہنے والا جس کے مستقل یہاں پہ مفادات ہیں اس کو اپنا تشخص اس زمین سے کرنا نہ پڑے گا اور اس کے بعد آپ تمام وہ حقوق کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لیکن ہم پاکستان میں تمام قوموں کے حقوق پہ کسی پہ آج یہ بھی نہیں نہیں خبر ہیں جی آج تک تو یہی ہوتا رہا ہے کہ سندھ پہ سرد پہ فارٹی ایٹ میں کیا ہوا فارٹی ایٹ میں سب سے پہلے سرد کی اسیمبلی کو پہلے تحلیل کیا گیا اس کے بعد کیا ہوا بلوچستان کے ساتھ کیا ہوا قلات ریاست کے ساتھ ہوا بلوچستان میں کیا آپریشن کیا گیا سندھ کی حکومت کراچی میں یہ بھی ایک تاریخ کی حقیقت ہے کہ سندھ میں سندھ کو پہلے یہاں پہ ہندو مسلم جھگڑے شروع کرائے گئے کچھ مقصود لابیوں کی وجہ سے جب چیف منسٹر سندھ نے اس پہ کنٹرول کیا زابطہ کیا پھر کراچی کو کراچی کو مرکز کے حوالے کر کے یہاں سے کٹ کے دیں گے جب سندھ نے اس کی اور سندھ کے چیف منسٹر نے مخالمات کی تو اسی آئین اسی مضبوط مرکز کے حامیوں نے اسی چیف منسٹر کو ڈسمس کرا دیا اس میں اور آپ کی اس کی حکومت کو ختم کیا گیا یہ غیر آئینی پرکٹیسز پاکستان بننے سے شروع سے ہوتی آ رہی ہیں آج نہیں ہی آج پنجاب میں گورنر رول لگا ہے ہم اس کی بھی مضبت کرتے ہیں کہ کسی بھی صوبے کی اگر آپ اگر اس کی صوبہ ہی خود مختیاری کے یہ منافی ہے بے شک پنجاب نے کیا لے لیکن ہم اس بدلے کا بدلے غلط عمل کا بدلہ غلط نہیں دینا چاہتے یہ صحیح ہے یہ غیر آئینی قدم ہے اس کو غیر آئینی ہونچا ہے اس کو واپس لینا چاہیے تو آج سندھ میں مختلف ہمارے کچھ دوست آئے تھے ہم سے ملے بھی تھے سندھ میں کوشش چل رہی ہے کہ سندھی اور پشتونوں کو یہاں پہ آباد مستقل آباد پشتونوں کو لڑایا جائے میں خبردار بھی کرنا چاہتا ہوں شار بھی رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی اور کا کھیل ہے یہ کسی اور کا خیال ہے کسی اور کا کھیل ہے کوئی اور کھیل رہا ہے اس کو اس سے اشار رہنا پڑے گا اس سے بچنے کی ضرورت ہے سندھ کو بہت خطرناک صورت پہ نقصان دینے کی کوشش ہے یہ آج اگر ہمارے بزرگان ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ہم ان کے فالو اور ہم ان کے پیروکار آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں آپ کو آج کی میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں اس ملک میں ضرورت ہے اس فلسفے کی جس کا نام ادم تشدد ہے تشدد تشدد کو جنم لیتے دیتا ہے محبت محبت کو جنم دیتی ہے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ